موسیقی اسلام علیکم کیپٹل 51 نیوز کے ساتھ میں ہوں آمنہ خان سب سے پہلے ہیڈ لائن وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ اپوزیشن نرو کے لیے کہتی ہے کہ حکومت گرا دیں گے جیسے ہی ہم حکومت میں آئے تو کہا گیا کہاں ہے نیا پاکستان لیکن ہم نے دھائی سال سبر سے گزارا میڈیا نے بھی تاثر دیا کہ وٹن آن کر کے نیا پاکستان بن جائے گا جبکہ اپوزیشن نے بھی نرو کے لیے ڈراما کیا اور تنقید کی یہ میرے میری ٹیم اور عوام کے لیے سبق ہے کہ معاشرے میں تبدیلی جدو جہد سے آتی ہے بھارتی ریاست اتر پردیش میں مندر کے ارد گرد بسنے والی مسلمان عبادی سے زبردستی گھر خالی کرائے جا رہے ہیں مسلمانوں کو زبردستی ایک ایسی اجازت نامے پر دستخط کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے جس میں یہ تحریر ہے کہ یہ زمین یا گھر وہ اپنی مرضی سے خالی کر رہے ہیں سندھ آئی کورٹ نے مصطفیٰ کمال کو نااہل قرار دینے سے متعلق درخواست مسترد کر دی جسٹس محمد علی مذہر کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے پی ایس پی سربراہ مصطفیٰ کمال کے خلاف ایمکیو ایم رہنما مسلمان مجراہد بلوچ کی درخواست پر فیصلہ سنایا نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری ایتھارٹی نے کہ الیکٹرکس کے لیے بچھلی کے قیمتوں میں ردو بدر کا فیصلہ کرتے ہوئے سات ماہ کے لیے مہانہ فیول چارجس ایجسمنٹ کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے نیپرا کے مطابق چار ماہ کے لیے چاریف میں اضافہ جبکہ تین ماہ کے لیے چاریف میں کمی کی جائے گی وزیراعالہ پنجاب کی ماونے خصوصی فردوس آشک آوان نے کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم معاشی آزادی کی طرف بڑھیں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں تمام اداروں میں مل کر ملک میں امن قائم کیا ہے سندھ کی شہر دادوں سے تعلق رکھنے والے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر حاجی زفر علی خان لاری انتقال کر گئے تبیل عرصے سے علیر اور کراچی میں زیرے علاج تھے حاجی زفر علی خان لاری مرہوم مخترمہ بینظیر بھٹو اور زلفکار علی بھٹو کے قریبی ساتھی تھے خیاب پختون پھا حکومت نے تفریحی مقامات سویمنگ پولز اور واتر پارکز دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کر لیا محکمہ داخلہ نے ایسو پیس کے تہہ تفریحی مقامات کھولنے کا حکم نامہ جاری کر دیا تفریحی مقامات پر پچاس فیصد افراد کو جانے کی اجازت ہوگی لاہور میں کورٹ لگپت پیروزپور روڈ پر تیز رفتار بس نے موٹر سائیکل پر سوار ایک ہی خاندان کو کچل دیا جس میں ماں سمیت اس کے دو بچے حلاق اور باپ سمیت دو زخمی ہو گئے وزیعالہ عثمان بزدار نے حادثے کے ذمہ دار ڈرائیور کے خلاف قانونی کاروائی کا حکم دے دیا مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کیپٹل سسٹیوانی